سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں کسی کو کافر اور منافق کہنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے اور کسی بھی شخص پر کافر یا منافق کا حکم لگانا ہر ایرے گھرے انسان کا کام بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ کافر اور منافق جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکٹ دیتے فرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام اسلام کے عدالت میں ان وائرل خبروں کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی آج بھی ہم اسلام کے عدالت میں لے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے آئیے رکھتے ہیں اسلام کے عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھیں سنیں مگر عمل نہیں کرنا اپنا مسئلہ ذرا اڑڑا لوگ عمل کرو بلکہ سناتے ہیں میں عمل نہیں کرنے کی بات سنا رہوں دیں ایک بات سنا میرے آج محلے میں ایک نوجوان تھا وہ نوجوان کیا کرا عید کے دن میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا انہیں جو ہے بیگم کو بٹھا لے کے صبح صبح نکل گیا ارے میں بولا یہ کیا خصہ ہے میرے عید کے دن کھانے کے جا رہا مسئیبت رہی تھے جھر سے عورتوں کو لے کے نکلتے ہیں ہسپٹل جا رہا یا کسی کا انتخال ہو گیا تو لے لے کے جا رہا عید کے دن بولے تو بات برنا عید کے دن تو عورتیں گھروں میں کام کرنے کا رہتا جہاں کی اب عید گیا کوئی نماز پڑھ کے آتا انہوں پکا کے کر کے تیار رکھنا ہے فاتحہ پڑھ کے پھانا کھانا ہے نہیں اب انہیں وہ پکانا کرنا شرخورمہ اور خورمہ سوپ بھل گیا وہ کاجو چیرون چی تلنا وہ بریانی اڈیاں نہیں سوپ لائٹ لے لیا بیگم کو بٹھا لے کے دکلا میں ہورن مار کے رکھا رکھا نہیں پوچھیں گے کون مار گئے کس کا انتخال ہو گیا کس کا بیماری لگ گئی پوچھیں گے بلکہ رکھا کہاں جا رہا ہے میرے ایپ کی نماز پڑھ لے جا رہا ہاں یہ کون سی نماز ہے بھئی بیگم کو لے کے جا رہا کوئی نیا نبی تو نہیں آیا تیرے واسطے خدا کی خسم ہمارے مذہب میں چودہ سو سال سے عورت کا بھی نماز پڑھنے ہی دکھا بھو نہیں میں بھلا تُو لے کے نکلا تو کئی نیا دین تو نہیں نکال لے بھولے نئی مولانا حدیث میں ہے چودہ سو سال سے حدیث ہمیں کو نہیں ملی تیرے کو کسے ملی رہ بھائی سنا آپ نے قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ چودہ سو سال سے ہمارے مذہب میں عورتیں عید کی نماز کو نہیں گئیں چودہ سو سال سے نبی کی عورتیں صحابہ کی عورتیں اہلِ بیعت کی عورتیں اولیاء کی عورتیں جمعہ اور عید کی نماز کو نہیں گئیں اسی ویڈیو میں صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی تمہیں کو کہاں سے ملی چودہ سو سال سے حدیث ہمہ کو نہیں ملی تیرے کو کہاں سے ملی رہ بھائی ناظرین اب آئیے میں صاحب کی باتوں کے خلاف آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں عیدگاہ کو جاتی تھی صحابہ کی عورتیں عیدگاہ کو جاتی تھی تابعین تب تابعین محدثین کی عورتیں بھی عیدگاہ کو جاتی تھی اور تو اور انہی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج ہماری عورتیں بھی عیدگاہ کو جاتی ہیں تمہیں حدیث نہیں ملی آو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث کہاں ہے صحیح بخاری ابواب العدین حدیث نمبر 971 کھول کر کے دیکھ لو اگر یقین نہیں آتا تو صحیح بخاری ابھی کھولو اور عربی سمجھ میں نہیں آتا تو ترجمہ ہی پڑھ کر کے دیکھ لو امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کُنَّا نُؤْمَرُ أَن نَخْرُجَلْ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا کُماری لڑکیاں اور حائزہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھی آگے کیا کہتی ہیں سنو یہ سب مردوں کی پیچھے پردہ میں رہتی تھی جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتی اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی ناظرین دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عورتیں عیدگاہ نماز کے لیے جاتی تھی اور ان کو جانے کے لیے کون حکم کرتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نبی کا ہی حکم چلتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے عبادت کے لیے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا تو ہی آپ کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس بارے میں اللہ نے سرٹیفیکٹ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی جانب سے نہیں بولتے ہیں وہی بات بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے ناظرین اب اس ویڈیو کے خلاف میں آپ کے سامنے دوسری دلیل رکھنے جا رہا ہوں آپ گوھر سے سنیں حدیث ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 975 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد خدبہ دیا اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتوں والی مجلس میں گئے اور وہاں خدبہ دیا اور اس خدبے کا اثر یہ ہوا کہ عورتوں نے اپنے زہرات نکال کر اللہ کی راہ میں دے دئیے پتہ ہے آپ کو وہ جگہ کون سی تھی وہ عیدگاہ تھی جہاں پر عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عیدگاہ جایا کرتی تھی صاحب کو کومیڈی کرنے اور ایک دوسرے کو کافر اور منافق کہنے سے فرصت ملے تب تو حدیث پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے تو ملے گی نا جو دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ دلیل اسکرین پر موجود ہے آپ چاہیں تو اسے اسکرین شاٹ لے کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے خلاف ایک اور دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 974 ہے امی عطیہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا پردہ والی دو سیداؤں کو ایدگاہ کے لیے ہم نکالیں میرے بھائی حدیث کی کتاب کھولو تو سہی ایک لائن سے حدیثیں بھری پڑی ہیں دیکھو گے تب تو ملے گی حدیث جب دیکھنا ہی نہیں ہے کتاب کھولنا ہی نہیں ہے اور صرف بھولی بھالی عوام کو گمراہی کرنا ہے تو کر لو اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا یہ بات ضرور آپ یاد رکھیں ناظرین اسلام کے عدالت میں ان تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے ایدگاہ جا سکتی ہیں صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چودہ سو سال سے نبی صحابہ کی عورتیں ایدگاہ نہیں جاتی تھی یہ جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ ہے اس پرورام کے ذریعے ہمارا کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو زلیل کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ اسلام کی سچی اور صحیح تعلیم لوگوں میں عام کرنا اور لوگ اسلام کے نام پر جو گلت فہمی پھیلاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو توڑ مرود کر کے پیش کرتے ہیں ان کی باتوں کو دلائل کی روشنی میں پرکنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں میں اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کوشش کو سراہیں ویڈیو کو لائک کریں اور اسلام کی تعلیم کو ہر ایک تک پہنچانے کے لیے آگے شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ اسلام کا صحیح پیغام آپ تک پہنچتا رہے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے یہ اپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو صاحب تک ضرور پہنچائیں اب مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی دوسرے وائرل خبر کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے